گوڈ ایوننگ جہند to all my friends from the media everyone who is viewing us very glad to start once again دوبارہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں اسی انہی لفظوں کے ساتھ جیسے کل کیا تھا thank you to the media بہت بڑیہ آپ کا projection جس طرح سے ہو رہا ہے اس پورے operation کا بڑا مشکل operation ہے بڑا challenging operation ہے اور یہ perception بھی صحیح طری سے create کیا ہے کہ یہ لڑائی سے کوئی کم نہیں ہے this is a war which is being fought to save the sons of india who have been toiling there up there in the mountains and the government of india is ensuring کوئی ایسی چیز نہ رہے no resources left which has not been mustered which is required and not been mustered for this particular rescue operation having said that میں چند ایک باتیں آپ کو بتاتا ہوں کل سے جو بدلی ہے کل سے اب تک progress in terms of a movement of the pipe into the tunnel through the debris اس پہ progress نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے when i left you yesterday the drilling had not started there was a little bit of a problem an encumbrance had been encountered اور وہ رات بھر چلا it was a steel pipe جو چھت پہ لگتا ہے that had fallen in the debris اور debris کے اندر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں کہاں اس طرح کے ارپنے ارچن ہیں and progress was then subsequently made to remove this again with the gas cutters it took a lot of time اس کے بعد جب یہ operation دوبارہ شروع ہونے والا تھا it was discovered کہ جو pipe چھے چھے میٹر کے pipe جو لگ رہے ہیں ان میں سے جو آخری pipe ہے اس کے اندر ایک band آ گیا ہے اور اس band کے وجہ سے شاید auger نہیں جا پائے گا اندر آسانی سے تو auger کو واپس باہر نکالنا پڑا اس pipe کو اتنا حصہ pipe کا کاٹنا پڑا یہ اسی میں رات بھر لگ گئی کاٹنا پڑا ساتھ میں کیونکہ auger پہ اتنا زور پڑا تھا تو اس کا جو base تھا جس کے اوپر وہ mounted ہے اس base کے اوپر اتنا زور پڑا کہ اس کے nut board جو تھی جو اس کے اوپر جو seating تھی وہ نکل گئی and it had to be reset اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ cementing کے ساتھ اس کو reset کرنا پڑتا ہے nuts and bolts بڑے لگانے پڑتے ہیں ان کو tight کرنا پڑتا ہے machine کے ذریعے تو quick drying cement کا استعمال کیا گیا ہے chemical's کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ normally cement کے ساتھ اگر ہم لگائیں base تو آپ کو وقت لگے گا اس base کو concretize مطلب اچھی طرح سے set کرنے کے لیے مگر سب جس نے آلے استعمال کر سکتے ہیں ان کو استعمال کیا تاکہ تاکہ یہ سکتے ہیں اور مانٹنگ نے مجھے مجھے اگر اگر امید ہے کہ پوشنگ ہو رہی ہے پائپس کی پوشنگ ہو رہی ہے آگے جو پائپس کو ہٹایا تھا اس پائپس کی پوشنگ ہو رہی ہے and we hope that تھوڑی دیر کے بعد اگر یہ سب ٹھیک رہا تو آگر کا کام دوبارہ شروع ہو جائے گا جو اچھی خبر ہے ویلڈنگ ویلڈنگ دو گھنٹے کے بعد پائپس کے جو ویلڈنگ ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی پوشنگ ہو گی اور تب جا کے آگر کا استعمال ہو گا تو تھوڑا وقت لگے گا اس میں اچھی بات تو یہ ہے خبر تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک گراؤنڈ پینٹریٹنگ ریڈار کا استعمال کیا گیا جو ایک کمپنی نے پروائیڈ کیا پارسن اوورسیز ایک کمپنی ہے انہوں نے اس کو پروائیڈ کیا جس سے قابلیت ہے پانچ میٹر اندر تک دیکھنے کی انٹو دی سوائل اسے یہ ثابت ہوا ہے کہ شاید اگلے پانچ میٹر میں کوئی ایسا اپسٹیکل جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کل اور پرسوں بھی جس طرح سے یہ سٹیل پائپ گرڈر آئرین گرڈر یہ سب آگئے تھے اس طرح کی کوئی ارپنج ارچن جو ہے وہ اگلے پانچ میٹر میں نہیں ہے تو امید ہے کہ دی مومنٹ آگر اگلے پانچ میٹر مگر امید یہ ہے کہ پانچ میٹر تک اور اس کے بعد دوبارہ استعمال کیا جائے گا اور یہ گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار ڈیٹرمن کیا اور کوئی ابسٹیکل تو نہیں آگے آ رہا ہے سو دس اس ہے گوڈ ڈیولپمنٹ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے مگر جیسے میں آپ کو پورے وقت کہتے آیا ہوں کہ اس میں پہچان ہم سب کی ہونی چاہیے کہ یہ بہت ہی ٹیکنیکل چیز ہے بہت ڈیولپریٹ آپریشن چل رہا ہے ایک گنجائش کہیں ہو اس سے جو ہے کافی چیزیں اپسٹ ہو جاتی ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ ٹائم لائنز جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول رکھیں ان کی خبر کے بارے میں کنٹرول رکھیں بریکنگ نیوز دے کر کہ ابھی ہونے ہی والا ہے بریک تھو ہونے ہی والا ہے اس سے پھر وہی غلط فہمیاں ہوتی ہیں پبلک پرسیپشن میں یہ بات میں آپ کو دوبارہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں اگلی چیز پر فور کمینگ بیک ٹو اینی ٹھنگ ایلس ٹو ڈو بی در ٹنل میں چاہتا ہوں کہ ابھی تک دو یا تین دن میں ہم نے منشن نہیں کیا ہے کہ یہ جو اگلے جو چار آلٹرنیٹیوز ہمارے اور ہیں جن پہ ابھی کام پوری طرح سے نہیں شروع ہوا ہے ایک طرف سے شروع ہوا تھا اس کو بھی کچھ حد تک رکا ہے اس کے لیے ایک اپنٹ آ رہا ہے بہت سا ایک اپنٹ اس کے لیے آ رہا ہے جگہ جگہ سے اب ٹو ڈیمنسٹریٹ ٹو یو کہ جو یہ کام ہے یہ صرف اکیلے ایک دو تین چارج ایجنسی نہیں کر رہی ہیں یہ پوری سرکار کے ہر ایجنسی لگی بھی ہے اس کے اندر آئی وانٹ ٹو پروف ٹو یو کہ اب راجی سرکار بھی اس کے اندر کتنے زور شور کے ساتھ شامل ہوئی ہیں اڑیسہ سے لے کر چھتیز گڑ چھتیز گڑ سے لے کر مدھے پردیش مدھے پردیش سے لے کر اتر پردیش اتر پردیش سے لے کر اتر خند ادھر سے آپ دیکھیں تو گجرات سے ایک اپنٹ گجرات سے آیا ہے گجرات سے راجستان راجستان سے ہریانہ ہریانہ سے ڈلی ڈلی سے جا رہا ہے یو پی کے اندر اور پھر اتر خند بھاری ایک اپنٹ فلیٹ بیڈ بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر ہر جگہ جہاں رات بھر لوگ جاگے ہیں کوارڈینیٹ کیا ہے لوکل ڈسٹرکٹ آثورٹیز کے ساتھ سٹیٹ آثورٹیز کے ساتھ کہ گرین کوریڈور ملے ان کو آپ کو معلوم ہے کہ رات کے وقت اگر نیشنل ہائیویز پر کس طرح کی ٹرافک ہوتی ہے اگر وہ گرین کوریڈور نہ ملے تو عرصہ جو ہے the amount of time that it will take will be almost tripled or four times تو یہ پورا کوارڈینیشن کیا ہے اور ہر دسٹرکٹ آثورٹی جو ہے you have found great cooperation great sense of commitment the whole night this is what is proving that this operation more than anything else is a all of government operation all of government approach is being adopted here to repeat it again from the PMO to the ministry of home affairs to the ministry of road transport and highways to the NDMA everyone everyone is involved in coordinating and ensuring by any means we must get these brave men out now as far as the site is concerned again coming back to the tunnel site again on the social side of it جو اندر ہیں اکتالیس laborers workers ان کی صورداؤں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی reports آ رہی ہیں رشتداروں نے بات کر لی ہے تقریباً سبھی رشتداروں نے بات کر لی ہے اندر وہ اب ٹیلیویجن پر بھی کچھ چینلز کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اندر سے خبر آئی ہے کہ لوگ نہا رہے ہیں ان کے پاس ٹویلیٹریز بھی ہیں اور کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں تک کچھ خبریں بھی آ رہی تھیں ایک وقت کہ کچھ ریکرییشنل کی چیزیں بھی ان کے اندر وہاں پر بھیجی ہیں یہ سب ان کی مانسک مرال موٹیویشن کو بنائے رکھنے کے لیے کرا جا رہا ہے ہر آلٹرنیٹیو کو دیکھ کر ہر آپشن کو دیکھ کر کسی حالت میں اگر یہ الانگیٹ ہوا تین دن چار دن سات دن دس دن آگے بڑھا تو کسی ہر حالت میں ان کو تیار رہنا چاہیے اس ان کے پاس سٹیمینا ہونا چاہیے اس پورے وقت کے لیے اس کو سہنے کے لیے اس چیز کے لیے انڈی آر ایف نے جو تیاریاں کی ہیں اور ایک ویڈیو بہت اچھا بھی جا رہا ہے گھوم کے جوان اندر گئے ہیں ٹنل کے اندر پائپلائن کے اندر انہوں نے اپنی قابلیت دیکھی ہے اپنا اورینٹیشن کیا ہے ضروری نہیں کہ ہر انسان جو سپاہی ہو یا پولیس مین ہو وہ اندر جا کر اس کا کیا ریسپونس اور کیا ریاکشن ہوگا کوئی کہ نہیں سکتا ہے بہت دفعی کلوسٹر تو نہیں کہ اس کے اندر کوئی ارچند باد میں آئے گی جس میں سب سے پہلے ایک پیرامیڈک کو بھی بھیجا جائے گا اندر جو ڈیٹرمن کرے گا کی ان کی کیا قابلیت ہے ان کے پاس کیا ان کی سٹیٹ اف امیجر سٹیٹ اف ہیلتھ کیا ہے اور پیارٹائیز کی کس کو پہلے بھیجنا ہے کس کو آخر میں بھیجنا ہے تو میرے خیال میں ابھی the distance to cover is a maximum of probably 15 میٹرز وہ ابھی ہمارے چیف ٹیکنیکل ریپرزنٹیٹیف بتائیں گے اس کے بارے میں چوہان صاحب اور یہ بھی بتائیں گے which i am reinforcing کہ we are going to be very very careful in the further progress شروع میں تب بھی کافی جلدبازی کے ساتھ کافی اچھا progress ہوا تھا کیونکہ اس ملبے کے اندر اس طرح کی ارپر نہیں ملین تھی but now if we have to encounter more of it then we have to be very careful to make sure that یہ auger کی machine جو ہے which I am told has been provided by a company called Trenchless they are the people Trenchless who have provided this auger machine which has been the work force of this entire operation if you see this whole operation has been the most successful so far and we don't want it to get damaged in any way very very deliberately it will continue to be used union minister general v. ssingh sahab وہاں جا چکے ہیں کل آپ نے دیکھا honorable chief minister dhamis sahab کے بھی انہوں نے بات چیت کی کچھ لوگوں کے ساتھ اندر جسے بہت motivation ورال وہاں پر بڑھا ہے بhasکر خلبے صاحب جو ہیں پرانے ہمارے honorable prime minister کے advisor جو تھے وہ بھی ابھی وہاں پر ہیں جو ترکھن گورنمنٹ کے ساتھ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو نگرانی جو ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے lots of officials highest officials are all there carrying out confidence building all the time the foreign consultants continue to remain there دو تین دفعے وہ ٹیلیویجن پہ بھی آئے ہیں بہت اچھی اس کی امیجری ہوئی ہے کہ it has created a more sense of confidence in everyone i will hand over to johan sahab if he wishes to say anything otherwise after that i will be ready to take questions last bit i may just say that once again reinforcing health کے لیے post post evacuation کی کاروائی جو ہے اس کے لیے سب کچھ جو doctors psychos specialists aims in Rishikesh is ready to accept all of them all that bandhobast has all been created over to you johan sahab thank you sir 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 کام کر رہے ہیں ان کی بھی بہت ضروری ہے سر اور یہ فوڈ پائپ جو ہے وہ مینٹین رہے اس کے لیے بھی بہت بندوبست اس میں کیے گئے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہیں اوپر سے مک اور نہ آ جائے تو فوڈ پائپ کو سر ہم نے پہلے چھ میٹر پیچھے تھا اس کو چھ میٹر اور پیچھے کر لیا ہے جس سے کہ فوڈ پائپ کا ہمارا سرکشت رہے یہ بہت بڑا کام پچھلے ایک دو دن میں ہوا سر اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے ٹرنچ بنا دی ہے جو کورڈ ہے ان کے ساتھ اگر کوئی ملوہ آتا ہے تو ہماری ورکنگ سائٹ تک جانے کے لیے کوئی کٹنائی نہ ہو اور اس کے لیے بھی ایک ویوستہ بنائی گئی ہے تو میں یہ بھی ایک آرینجمنٹ کیے گئے ہیں جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ بھی ان کا منوول بھی بنا رہے اور لگاتار منیٹرنگ ہوتی رہے اور سرکشہ ان کی بھی سرشت کی گئی ہے یہ کیا ہاں گیا ہے تو باکی سر آپ نے جیادہ تر باتیں کور کر لینے یہ نوی will open the floor for questions and answers and anything yeah we'll begin from row number four my question is my question is related to the progress that has been made out of 60 meters as you said that 15 meter remains so we are at 45 meters inside or 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 وہاں ہاں ہاں کامیٹا ہے اور آپ کو راھیا کہ میرے ایک رایا کہا آپ نہیں گئے ہوا ہے ہمزا ہوا ہے 45 ڈالی ریقشن کا حمل ہے ناویٰ ریلہ 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 چھوٹا ہے وہ وہاں اپنی طور پر بہتا ہے ٹھوڑا ہاں خاندگی ہے تو کیا ہاں ہمیں ٹھوڑا ہاں ہوا ہے اور ہمارا ہاں 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 گا اس کا م acے رہ گیا ، 2 مارد زیادہ دو میٹر رہ گیا کہ اس میں جب آمکہ ہے۔ قد طور بھی کچھ میں اضافت کے لئے تھے۔ کے ساتھ مجھے حيث آپ کو لحمتا تھاغت ہوئی۔ نو ، اکتہ فرامتہ ڈیوہ جنائے پرے راست فرومت میں آئیے جنیڈا ہے۔ فرامتہ ہے۔ وہ خاصی وقت میں ڈیوہ چھتے ہیں۔ فرامتہ ہے، کچھ مجھے لیے تھے۔ ایک جنگوں کو اگرام جنگوں کو بھی گیا ہے ، and there is no obstacle 5 meters 4 to 5 meters should be covered in an hour but here they are going even more deliberately so it may take two hours the maximum then they will reuse the ground penetrating radar to determine what is in front after that